حامل قرآن کو مقدم رکھنا یعنی اگر تین چار لوگ اکٹھے ہیں تو ان میں سے پرائیٹی کس کو دی جائے گی جو صاحب قرآن ہوگا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد میں سے دو دو آدمیوں کو جمع کرتے ایک قبر میں یعنی پھر فرماتے ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے لحد میں آگے رکھتے پھر فرمایا میں قیامت کے دن ان لوگوں پر گواں ہوں گا پھر انہیں خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا اور انہیں غسل بھی نہیں دیا گیا شہداء کو تو حامل قرآن کی ایک فضیلت ہے اس کو دوسروں کے مقابلے میں فوقیت حاصل ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قیامت کے دن قرآن بھی سفارشی بن کر آئے گا اور صاحب قرآن کی بھی سفارش قبول کی جائے گی صاحب قرآن کے لئے قیامت کے دن عزت کا تاج اور لباس ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجئے تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنا آئے جائے گا پھر قرآن کہے گا اے رب اس کو اور زیادہ عزت افضائی دیجئے تو قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پورا پہنا دیا جائے گا پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات شڑھتے جاؤ ہر آیت کے ساتھ نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی سبحان اللہ کوئی عمل ایسا نہیں جس کی نیکی قیامت کے دن ملے یعنی باقی ساری نیکیاں ہم صرف دنیا میں کر سکتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے نامہ اعمال بند لیکن صاحب قرآن جو قرآن یاد کیے بھی ہوگا پڑھنے سمجھنے والا ہوگا قیامت کے دن جب اسے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ تو جب وہ چڑھ رہا ہوگا تو اس کی نیکی میں بھی اضافہ ہوگا وہاں بھی نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی اس سے اور درجہ بلند ہوگا